موسیقی ماباپ اپنی بچی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے ہاں ذمہ داری ضرور ہے لیکن بیٹی بوجھ نہیں ہوتی لیکن کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں بوجھ میں معصوم بچے رہتے ہیں اور پھر وہ لڑکی پریشان حال ہو جاتی ہے کہ شہر کچھ کام نہیں کر رہا ہے یا پھر شہر بے روزگار ہے یا شہر یہ عادتیں اچھے نہیں ہیں یا پھر شہر چھوڑ دیا ہے یا پھر کوئی دوسری شادی کر دیا ہے بوجھ میں بچے ہیں پریشان ہیں وہ لڑکی کہ کیا کروں شہر کچھ نہیں کر رہا ہے تو اس ایسے حالات اللہ نہ کرے کسی پر بھی آئیں میری دعا ہے کہ کسی پر بھی نہ آئیں لیکن اگر خدا نہ خاص تھا ایسے بلے حالات آ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہی ہے کہ ہماری بچی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے مہتاج نہ رہے ٹیبس نہ رہے اور ہم نے جو خنر اس کو سکایا ہے اس خنر کے ذریعے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی کو آگے بڑھائیں یہی مقصد ہے مارا کیونکہ آج میگائی کے دور میں ایک فرد کی نوکری یا ایک فرد کی کمائی سے گھر کا چلنا مشکل ہوتا ہے اور اگر شہرہ اور بیوی دونوں ملکے محنت کریں گے تو اور زندگی اچھی ہوگی یہ بھی ہمارا مقصد ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے نہیں کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے بہت سارے لڑکیوں کے نیت نصیبہ ہیں ان کے شہر بہت اچھے ہیں اچھے ہیں تو میہا بیوی دونوں ملکے کر سکتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ آج ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمیلے کی ذمہ داری کیا ہے ایمیلے کا کام کیا ہوتا ہے ایمیلے بن جائیں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ایوان اسملی میں ان کی حق کی آواز کو بلند کریں ان کے مسائل کو اٹھائیں اور حکومت پک نمائندگی کر کر ان کے مسائل کو حل کروائیں ایمیلے کا کام روڈ کا کام کرنا یا پھر پانی کا احتمام کرنا لائٹ کا احتمام کرنا یہ سارے کام رہتے ہیں لیکن چندرہ ان گھٹے حلقے میں ہم نے ایک نیا پیغام دیا ہے کہ ایک ایمیلے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی حلقے کی عوام کے لیے تعلیم کے میدان میں روزگار کے میدان میں اور پھر ایسا کام کریں گے جو اپنے ہاتھ میں خود ایک مثال بنے گا اور آج یہ امارتیں جو پھڑی ہیں یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ دیانہ جاری کے ساتھ کام کیا اور ایک لمبا سفر ہم نے تیہ کیا یہ امارت بننے سے پہلے بابا نگر میں ہم نے مسجد میں مسجد میں سکول ہم چلاتے تھے آج بھی وہ مسجد میں سکول جو چلاتے تھے وہ ٹیچرز آج بھی ہمارے ساتھ ہیں بیٹھئیے یہاں پہ ہم مسجد میں چلاتے تھے یہ میں بات کرنا ہوں دو ہزار شاید دو ہزار ساتھ یا دو ہزار آٹھ میں چھوٹے سے تین چار کمرے لے کر ہم مسجد کو کرایا دیتے تھے اور وہاں پہ ایک پرائمری سکول شروع کرے تھے نہ صرف وہاں پہ پرائمری سکول بلکہ وہاں پہ بھی ہم وکیجنل ٹریننگ بھی دیا کر دیتے سکول چلاتے تھے اس کے ساتھ وکیجنل مسجد کے ملگیوں میں تو ہمارا ایک مشل ہے ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اس کام کا جتنا زیادہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں آپ استفادہ اٹھانا چاہئے اپنے بچیوں کو بھی دیئے سکول میں فری تعلیم یہ پورا سکول فری تعلیم خرید ہزار دیر ہزار بچے یہاں پہ زہر تعلیم یہاں پہ اور درخواستیں آ رہی تھیں تو ہم نے ایک اور برنڈنگ بنائی ہے عمر کالنی میں ایک اور ایک سکول کا آواز تو ہم وہاں پہ پریمری اور یہاں پہ سینئر سکول کر رہے ہیں ہائی سکول کر رہے ہیں تو دو سکول اب حافظ بابا نگر میں ہزاروں بچوں کو مخت تعلیم حافظ بابا نگر میں ہزاروں لڑکیوں کی ٹریننگ اور پھر سوہوں نے ہزاروں پھر ہم نے ٹینڈ کی ٹریننگ بھی دی ہیں ٹینڈ کی کوچنگ کا احتمام کیا تھا انٹر میڈیٹ کی ٹریننگ کا احتمام کیا اس سال ہم چاہتے تھے کہ نیت کی ٹریننگ بھی یہاں پہ کریں لیکن درخواست گزار کم آئے تھے اس لیے یہاں پہ آغاز نہیں کر سکے ریاست نگر میں ہم نے وہاں پہ نیت کی ٹریننگ کوسس کا آغاز کیا اور پھر مکمل ہوئی کل نیت کا انتہان ہوا ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو سات سو چھلر بچے اور بچیوں کو نیت میں ٹریننگ دی ہے انشاءاللہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ بچے نیت کے انتہان میں کامیاب ہوں گے ڈاکٹر وہ انجنئر بنیں گے ہمارے پاس جو کوسس ہوئے جو کوچنگ ہوئی اس کے ذریعے ان کو کامیابی و کاملانی ملے گی ہم کو یقین ہے اللہ کی ذات فہمیں یقین ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استفادہ ہوتا ہی ہے فائدہ ہوتا ہی ہے کب تک ہمارے فام میں ایک بہت بری عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ رات و رات کوئی نعیز بننا چاہتا ہے تو رات و رات کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے کامیابی رات و رات نہیں ملتی ترقی ایک لمحے میں نہیں ملتی ارے محنت کرنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے جو دجہت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں اور آج ہم صرف اگر کچھ کرتے ہیں تو ہماری عادت بن چکی ہے کہ شکایت کرنا شکوا کرنا گلا کرنا دوسروں پہ الزام لگانا ارے ہماری ناکامی کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہماری ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں ہم خود ہو سکتے ہیں اس بات کو اگر ہم سمجھ رہیں گے تو دنیا میں ہم کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہماری عادت ہے ایسا ہوا نے انہوں ایسا نہیں کری اس واصفے ہوا کچھ ہوا تو بولیں گے ارے انجلیہ صاحب نہیں کر رہے عقبار صاحب کرنا تھا وہ حکومت کرنا تھا یا انہوں کرنا تھا یا انہوں کرنا تارے بھائی کوئی نہیں کر رہے نا کیک ہے کوئی نہیں کر رہے تو آپ خود جدہ جہت کرو کوشش کرو آپ اگر جدہ جہت نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی خوران میں بھی رشاعت فرماتا ہے میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا اے آج ہم کو حالات کو دیکھنا ہوگا حالات کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے حالات ہیں کیسا وقت ہے کیسا نفسہ نفسی کا دور ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہتا ایک عزیز دوسرے عزیز کے ساتھ نہیں ہے ایک جاننے والا پہچاننے والا دوسرے کے ساتھ نہیں ہے ایک پڑوسی اپنے بازوالے کے ساتھ نہیں ہے ایسے ان حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے زندگیوں میں ایک نئی خوشیاں لانے کے لیے نئے اجالے لانے کے لیے نئے کامیامیاں لانے کے لیے تو آئیے ہمارے اس مشن میں جڑیے اور ہمارے اس مشن کو کامیاب کر دیئے کمپیوٹر کلاسز بہت اچھے ہیں چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کے لیے اگر آئیں گے تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے اکاؤنٹنگ کا بھی ایک کوچنگ شروع کرنا چاہتے ہیں جی ایس پی جو ہے ٹیکسز کا اس کا لائیں گے ہم دوسرے کئی کورسز لا سکتے ہیں پرشرت یہ کہ آپ لوگ آئیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے منٹی میڈیا کے کورسز ہیں کئی کورسز میں کہہ رہا ہوں یہ بیوٹی پالر کے ہیں چلیے بیوٹی پالر کے لیے بھی آپ لوگ محنت کریے سیکھئے کس طریقے سے میک اپ کیا جاتا ہے کس طریقے سے بالوں کو کھاتا جاتا ہے کس طریقے سے دوسرے بیوٹی کے کورسز ہیں وہ سیکھئے سیکھئے آپ اپنا خود ایک کٹ رکھئے اور ایک اپنا اپ رکھئے کہ کم از کم آپ کے محلے میں کسی کو بھی ضرور ہے تو آپ گھر میں جا کے بیوٹی کا جو کورسز سیکھی ہیں اس کے ذریعے آپ کلائنس کو لے سکتے ہیں اور گھر پہ جا کے آپ کچھ پیسہ کما سکتے ہیں محلی ڈیزائننگ کتنی شادیاں ہوتی ہیں کتنی شادیوں میں ہمارے پاس محلی ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد کئی بچیاں جس کے گھر میں شادیہ چلے جاتی ہیں ایک ایک دن میں ایک دن میں اگر ایک دھر میں جہاں پہ شادیہ چلے گئے تو دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار روپیہ تک کما رہے ہیں ایک وقت جا کے ایک دن میں تو وہ آپ کی کر سکتے ہیں ٹیلرینگ کا کورس ہے ٹیلرینگ کا کورس سیکھ کر آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ جو میں کہنا ہوں یہ بھی آسان ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں میری والدہ ہمارے کرتے اور پیجامے سیکھتے تھے گلاہ کارتے تھے کرتہ اور پیجامہ سب گھر میں سکتا تھا تو کیا آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بشت یہ کہ وہ جنور ہو کیا آپ اچھے ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں اچھے شہر شلوہ خواتین کے کیا نہیں بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے چھوٹے سے دیوان خانے کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک شورون دال کے کپڑے دیس سکتے ہیں آرڈر لے سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ لیکن بشتر کیے کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کی خواہش ہو تڑک ہو حسرت ہو تہم کر سکتے ہیں یہ وقت بڑا ہی نازت ہے ہم کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنے زندگیوں میں ایک نئی خوشاری کو لانا میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ انظام لگاتے ہیں مجھے انظاموں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہے گی جس کو جتنا کہنا ہے جتنا برا بولنا ہے بولتے رہو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں میں کام کروں گا تو اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی خسنوری کے لیے دنیا میں اس کا جب ملے یا نہ ملے آخرت میں ضرور میرے کام کا جب اللہ مجھے دے گا یہ میرا یقین ہے یہ میرا امان لوگ کوشش میں رہتے ہیں طوفان جب آیا تھا وارش ہوئی تھی کئی لوگوں کے دھروں میں نقصانات ہوئے تو کیا اس وقت بھی کیا اکبر الدین ویسی اور میرے یہ سارے ساتھی سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کے ذریعے کیا ہم لوگ آپ کے درمیان میں نہیں تھے بیماری آئی تو اسی مقام پر ہم نے لاکھوں روپیہ کے عدویات کو دوائیوں پر تقسیم کر دیا ہاری گوھوں نے یہی پر کھڑے رہ کر ہلکینس کیا کوویٹ کے وقت ہم نے مدد کی جب لوگ پھوکے تھے پریشان تھے تو دھر پہ دستگ دے کر ہم نے آنا پہنچایا کئی ضرورت مندوں کو آج آپ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے تو میری آپ سے عدباً گزارش ہے یہی ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کے لیے دعا کیجئے اور ان اداروں کی ترخی کے لیے دعا کیجئے ان اداروں کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے یہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے خائم و دائم رہے ہیں یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی اور جو کام کا آزاز ہم نے کیا ہے یہ کام جاری رہے گا آپ سے میری یہی اپیر ہے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو دنیا میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کئی ہماری بہنیں کئی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والی آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہماری کوئی بھی ماں ہماری کوئی بھی بیٹی ہماری کوئی بھی بہن کسی دھر میں جا کے جھاڑو دے یا برتند ہوئے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میری بیٹی میری بہن وکیشنل کورسز کے ذریعے سکیل دولارمنٹ حاصل کرے اور اپنے ہنر کے ذریعے اپنے کھر کو چلائے اپنے مستقبل کو تباہ یہ ہماری خاص ہے یہ ہم چاہتے ہیں سمجھئے ان باتوں کو سمجھئے لوگ آتے ہیں ہتیری میں جنب دکھا کر چلے جاتے ہیں لیکن اب بردین ویسی کبھی ہدیلی میں جنب نہیں دکھاتا کبھی جھوک نہیں بولتا کبھی دھوکا نہیں دیتا کبھی بیمانی نہیں کرتا کوئی کسی کے ظلم نہیں کرتا بس صرف کوشش یہی ہے کہ جب تک خیات ہے اپنی خام ملت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کرو اور کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری ذات پر بہت بڑا احسان ہے آپ سب کا میری بڑی بزرگوں کا میری ماں اور بہنوں کا نوجوانوں کا اور وہ احسان یہ ہے کہ جب میں زندگی اور موت کے لئے لڑ رہا تھا تو موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر زندگی بخشی تو وہ آپ کی دعائیں تھی آپ کے روزے تھے اللہ کی بارگاہ میں میری حیات کے لئے اٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ تھے تو وہ احسان کا بدلہ میں اپنی جسم کی چمری نہیں نکال دوں تو آپ کے دعائوں کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا مگر جب تک زندہ ہوں میری کوشش یہ ہی رہے گی کہ جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا رہوں کرتا رہوں اور کرتا رہوں میری خان کے لئے میری ملت کے لئے میرے بچوں کے لئے میری دہنوں کے لئے میری بیٹیوں کے لئے میری ماں کے لئے جو ہوتا ہے تو یہی ایک طلب ہے یہی ایک خائف ہے جس کو لے کر ہم آگے کر رہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں گے اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے دیریکٹرز کا جناب عزید عمد صاحب کا جناب نصیر غیاس صاحب کا جناب شفی صاحب کا اور مہدرمہ عمد صحرحہ کا ممنون ہوں مشبور ہوں اس تعلیمی جو ایک انخلاب ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تعلیم کے ذریعے علم کے ذریعے اس میں آپ ہمارے ساتھ ہے اللہ آپ کے اس ساتھ کو خبول فرمائے آپ کے صدمات کو خبول فرمائے اور اللہ آپ کی غیب سے مسئیبتوں پرشانیوں میں آپ کی مدد کرے میں شکریہ ادا کرتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کارپوریٹرز کا ہمارے وحاب صاحب کا نمائندہ کارپوریٹرز شاہ صاحب کا اور منلس اتحاد المسلمین کے کارپنان کا کہ یہ سارے لوگوں کی کوشش ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں سب کا بھی شکریہ اس لیے کہ خوموں کی تعمیر اور خوموں کے مستقبل کو فرد واحد بدل نہیں سکتے ہم سب مل کے کام کریں گے تو تبی ہم جا کر ہماری خوم کے مستقبل کو بدل سکتے اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں اور سب کا اپنا کی مصیبتوں کو دور فرمائیں ہمارے بچے جو انتحانات لکھے ہیں ٹینٹ کے ہو انٹرمیریٹ کے ہو گرائیویشن کے ہو یا نیت یا دوسرے کوئی بھی انٹرنس جو آنے والے کل میں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کی انتحانات میں ان کو کامیان و کامرانی عطا فرمائے اللہ ہمارے بے روزگار خائیوں کو بچوں کو روزگار عطا فرمائیں اللہ ہمارے کھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرمائیں اے اللہ ہمارے کھروں میں جو مخروص ہے اللہ ان کے خرضوں کو دور فرمائیں اے اللہ ہمارے کھروں میں خیر و برکت عطا فرمان اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر اے اللہ ہماری آبادیوں کی حفاظت کر اے اللہ ہم کو خوشیاں دے ہم کو ترقی دے ہم کو کامیابی دے ہم کو نماز کے پابند بنا دے خوران کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہدایت اتا فرمان ہم کے سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت اتا فرمان اے اللہ ہم بنے گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما تغیر سے ہماری مدد فرما یہ سکول جو تیرے محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنائے گئے ہیں ان سکولوں کی حفاظت فرما ان سکولوں کی حفاظت فرما ان سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو نیگ بنا ایک بنا خابل بنا ان کو کامیاں وہ کامران بنا اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو نیت بنا ایک بنا غیر سے ہمارے پریشانیوں کو دور فرما واخر دعوان الحمدللہ موسیقی